اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین بار الخلائق عنمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ساعب الحوز والکوصر والطاج والمقفر والخدبت والمنبر والوجہ الانور والخدل اقمر والجبین الازحر والحسب الاتحر والنسب الاشحر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی البتی التحامی الحجازی العربی الرسول المزدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاظم معمد اللہ صلی اللہ الرحمن 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 Hallelujah وعليه الطیبین التاہرین المعثومین الداعین الیلہ وصبیل اللہ بالحکمہ وبلموعزت الحسن قادة الاما مولیاء النعم وعدن الرحمہ سیما بقیة اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن الاسکری اللہ وصلاح اللہ الرحمن 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 اما بعد فغط قال اللہ تعالی و تبارک فی قرآن المجید و فرقانہ الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ایک سلوات پر دیں محمد قرآن مجید کی آیاء کریمہ جسے مسلسل میں آپ کی خدمت میں اپنا عنوانِ کلام قرار دے رہا ہوں اور آج ہماری یہ گفتگو سفر کرتے ہوئے پانچوے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جس آیت میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ جو کچھ قبول کرتا ہے وہ صاحبانِ تقویٰ سے قبول کرتا ہے یہ ایک میار ہے اللہ کی قبولیت کا یہ ایک میار ہے کہ جب خدا بند عالم کسی شئے کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور عطا کرتا ہے تو کس سے قبول کرتا ہے اور کیا قبول کرتا ہے یہ دونوں چیزیں اللہ نے واضح کر دیں پہلے مرحلے میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ ہم جس سے بھی قبول کرتے ہیں تو اس کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ صاحبِ تقویٰ ہو متقی ہو پرہزگار ہو اور وہ اپنے آپ کو اس قدر سجا و سوار لے کے خدا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لائق بن جائے حدیعہ پیش کرنے کے لائق بن جائے اب یہ آیت تو یہ وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ کس سے قبول کرتا ہے لیکن ابھی ایک سوال اور باقی رہ جاتا ہے وہ یہ سوال ہے کہ چلیے ٹھیک ہے ہم کو یہ پتا چل گیا کہ اللہ اگر کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے تو صاحبِ تقویٰ کے لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ اللہ جو عمل قبول کرتا ہے وہ کیفیت میں قبول کرتا ہے یا کمیت میں قبول کرتا ہے یعنی صاحبِ تقویٰ سے جب عمل قبول ہونا ہے تو اس کو اس عمل کو کس لیول کا انجام دینا چاہیے کس عنوان کا انجام دینا چاہیے آیا زیادہ سے زیادہ عمل انجام دے کسرت سے عمل کرے یا کوئی اور عنوان ہے تو جہاں خداوندِ عالم قرآنِ مجید کی اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو کچھ قبول کرتے ہیں وہ صاحبانِ تقویٰ سے قبول کرتے ہیں تو دوسری آیت میں اس بات کی بھی وضاحت کر دی گئی کہ دیکھو ہمارے یہاں کوئنٹیٹی میار نہیں ہے ہمارے یہاں تعداد میار نہیں ہے ہمارے یہاں آداد و شمار میار نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم ہماری بارگاہ ہمیں کتنا لے کر کے آ رہے ہو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی تعداد کیا ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے آداد و شمار کیا ہیں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی کوئنٹیٹی کیا ہے بلکہ خداوند عالم نے دوسری آیت میں عمل کے حوالے سے اور اس کے ڈیکوریشن کے حوالے سے بھی وضاحت کر دی پہلے حدیعہ دینے والے کا ڈیکوریشن اور اس کی سجاوٹ اور اس کی تزین اور زینت دینا اس کے بارے میں بیان کیا گیا انما یتقبل اللہ من المتقین تو دوسری آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ خود کو بھی سجانا اور سوارنا ہے تو اب اگر تحفے کو بھی سجال سوار لوگے تو اور زیادہ تمہاری عظمت میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ تحفہ کیسے سمرے گا اسے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں آزما سکیں تمہارا اگزامن تمہیں کر سکیں کہے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے اچھا عمل انجام دینے والا کون ہے یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ خدا عمل کی کوانٹیٹی نہیں دیکھتا ہے بلکہ خدا عمل کی کوالٹی دیکھتا ہے اللہ انسان کے عمل کی کمیت کو نہیں دیکھتا بلکہ انسان کے عمل کی کیفیت کو دیکھتا ہے آدھا تو شمار کتنا کیا جا رہا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور اگر خداوند عالم کو زیادہ سے زیادہ عمل مطلوب ہوتا تو صرف چوبیس گھنٹے میں سترہ رکعت نماز واجب نہ ہوتی پورے سال میں ایک مہینے کا روزہ واجب نہ ہوتا زندگی بھر میں ایک مرتبہ کا حج واجب نہیں ہوتا پورے سال کی کمائی میں سے پانچوہ حصہ خمس کی شکل میں یا کھیتی بالی اگر کر رہے ہیں تو وہ ایک نساب جو زکاة ہے اس کی شکل میں واجب نہ ہوتا یہ مختصر مختصر سی ڈیمانڈ عمل کی اللہ سی اسی لیے ہے کہ کم انجام دو مگر اچھا انجام دو ایک سلوات پردے محمد وعالمہ یہ ایک انوان ہے کہ انسان کے عمل کے حوالے سے کہ خداوند عالم انسان کے عمل کی کوالٹی دیکھتا ہے خداوند عالم انسان کے عمل کی کیفیت دیکھتا ہے کہ وہ کس کیفیت کا عمل انجام دے رہا ہے اور جب اس لیول کا عمل اللہ کس بارگاہ میں آتا ہے تو چھوٹے بظاہر ہو سکتا ہے ہماری نگاہ میں چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو معمولی سے معمولی عمل ہو لیکن جو عمل ہماری نگاہ میں معمولی عمل ہے اور چھوٹا سا عمل ہے وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا باعظمت بن جاتا ہے کہ خداوند عالم اسی ایک چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر انسان کو جہنمی سے جنتی بنا دیتا ہے اور کیجئے گا تو یہ مطالبہ ہے خداوند عالم کا انسان سے بندوں سے کہ ہم کبھی بھی تم سے وہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو تمہارے اختیار سے باہر کی بات ہو بلکہ آیت میں اللہ نے وہ ساری چیزیں وہ قانون عمل کا قانون یعنی کردار کو سوارنے کا جو قانون ہے وہ بیان کیا ہے اور کچھ بیسک لاؤز یہ بیسک قانون بھی معین کر دیئے ہیں ہمارے اور آپ کے لئے کہ ٹھیک ہے ہم تم سے اب آپ سوچئے پوری زندگی میں جو انسان کو ایک دن ملتا ہے وہ چوبیس گھنٹے اس چوبیس گھنٹے میں سے صرف سترہ رکت اللہ نماز کی شکل میں مطالبہ کر رہا ہے آپ سوچئے چوبیس گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں لیکن ان تمام جسے کہلیے دن میں صرف سترہ رکت کا مطالبہ خدا کا پورے سال میں ایک مہینے کا روزہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کہا تھی یہ کم کم کیوں مطالبہ خدا کر رہا ہے وہ صرف اسی بنیاد پہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جو بھی انجام دو وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے بے غور کیجئے گا وہ اس کے اندر وہ حسن پایا جانا چاہیے وہ خوبصوری دیکھئے اکثر ہوتا ہے کہ جب انسان زیادہ بناتا ہے نا تو کوئی بھی چیزوں جب اس کے پر زیادہ کام کرتا ہے اور زیادہ چیزوں کو بناتا ہے تو سب پرفیکٹ ہو جائے ایسا نہیں ہے لیکن اگر کم کم چیز ہو تو انسان کا دل بھی لگتا ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرفیکشن آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یعنی اس کے اور بہتر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اسی لئے خداوند عالم اچھا وہ بھی سترہ رکت نماز اگر اللہ مطالبہ کر رہا ہے تو دیکھئے کیسے کہ کتنا پیارا احتمام ہے خداوند عالم کا اور کتنا خیال رکھا گیا ہے ہمارے آرام کا ہمارے سکون کا ہمارے اتمنان کا کہ یہ سترہ رکت نماز بھی خدا نے ایک ساتھ ہم سے نہیں مانگی ہے کہ ایک وقت میں تمہیں سترہ رکت نماز پڑھنی ہے نہیں بلکہ اس سترہ رکت نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے پانچ حصے میں پانچ وقتوں میں اور کیجئے گا صبح انسان سوتا رہتا ہے تو اس وقت اللہ نے آٹھ رکت نماز کا مطالبہ نہیں کیا دو رکت نماز پڑھ لو ابھی نین سے اٹھے ہوئے ہو ابھی نین سے اٹھے ہوئے ہو ہو سکتا ہے آٹھ رکت پڑھنے میں تمہارے نماز کے اندر وہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے وہ کوالٹی پیدا نہ ہو سکے غور کیجئے گا لہذا ٹھیک ہے تم آٹھ رکت نماز کانسنٹریٹ ہو کر کے توجہ کے ساتھ خضور و خشور کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دو رکت نماز تو پڑھ سکتے ہو تو اللہ نے صبح کی نماز کہ انسان نین سے بیدار ہوتا یہ حتمہ میں خدا ہے خدرت اصل مسئلت خدا ہی جانتا ہے میں اصل مسئلت اللہ کی نہیں بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ عبادات جتنے بھی دوقیفی ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ صبح کے دو رکت کیوں ہے زہرین کی آٹھ رکت کیوں ہے مغربین کی ساتھ رکت کیوں یہ کوئی نہیں بتا سکتا یہ صرف اللہ جانتا ہے یا وہ کچھ خاص افراد جن کو اللہ نے اپنا علم اتا کیا ہے وہ جانتے ہیں اور جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کبھی بتایا نہیں کہ عبد کا کام ہے بغیر سوال کیے ہوئے عمل کرنا تمہیں اگر حکم دے دیا گیا تو تم عمل کرو سوال نہ کرو کہ یہ دو رکت کیوں اور یہ آٹھ رکت کیوں لیکن پھر بھی ہماری تسلی اور ہماری تشفی کے لیے کچھ ریزن کچھ ازباب بتا دیے گئے یہ لیکن یہ جو کچھ بھی بتایا گیا ہے ریزن عمل کا ریزن یہ جو ہم سے مطالبہ ہے عبادات ہیں ان کی اگر کہیں کسی کتاب کے اندر اگر اس کا ریزن اس کا سبب بتایا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاقید کر دی گئی ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہی ریزن ہے یہی سبب ہے نہیں یہ تمام ازباب میں سے کوئی ایک سبب ہو سکتا ہے وہ اصل وجہ وہ اصل ریزن وہ اصل سبب خدا جانتا ہے کہ اللہ نے صبح کی دو رکت نماز کیوں رکھی زہرین کی آٹھ رکت نماز کیوں رکھی مغربین کی سات رکت نماز کیوں رکھی یہ خدا جانتا ہے لیکن یہ حتمام خدا کے دیکھئے کہ اگر ہم ہٹ کے ابھی مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا سبب یہ صبح کی دو رکت کیوں ریزن کیا ہے لیکن جو ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں اسے بیان کرنے کا ہمیں حق بھی ہے کہ انسان رات میں سویا ہوا ہے اٹھا نین سے اب جاکتے جاکتے انسان بے شک آنکھ کھل جاتی ہے لیکن وہ ذہنی بیداری وہ فکری بیداری وہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی تو اللہ نے صبح آٹھ رکت کا مطالبہ نہیں کیا دو رکت کا مطالبہ کیا آپ غور کیجئے گا یہ دو رکت کا مطالبہ کیا زہر کی منزل آئی ہو سکتی ہے تمہیں اختیار دے لیا چاہو تو دونوں ملا کے پڑھو چاہے تو الگ الگ پڑھ لو چار رکت نماز پڑھ لو کتنا ٹائم لگی گا چار منٹ پھر اس کے بعد اپنے کاروبار میں لگ جاؤ پھر وقت نکالو اثر کی چار رکت نماز پڑھ لو اور کی جگہ مغرب کا وقت آیا تین رکت کا مطالبہ تھکے ہارے ہوئے گھر پہنچے ہو ٹائم ہو گیا مغرب کی نماز پڑھ لو تین رکت تم نے پڑھ لی ابھی وقت ہے آرام کرو کھاؤ پیو پھر اشاقی نماز پڑھ لو اب یہ احتمام قدرت عمل کے حوالے سے احتمام کہ سترہ رکت اگر چوبیس گھنٹے میں خدا ہم سے عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سترہ رکت ایک سات مطالبہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے پانچ حصے میں کہ پانچ اوقات میں ان عمال کو اس عمل کو اس نماز کو انجام دو اور کیجئے گا اور یہ احتمام خدا جب اتنا احتمام کوئی کر لے آپ دیکھئے جب اتنا احتمام آپ کے لیے کیا جا رہا ہے اتنی چھوڑ دی جا رہی ہے اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی تساہولی برتے تو مالک کو برا کیوں نہ لگے بے ایک وطری سی بات ہے گا نہیں ہے جب اتنی سہولت دینے کے باوجود اتنا آرام دینے کے باوجود اتنا احتمام کرنے کے باوجود ہمارا ہر طرح سے خیال رکھنے کے باوجود آپ کسی کو اپنے کسی کام میں کوئی دکان ہے کوئی فیکٹری ہے کوئی کام کر رہے ہیں آپ کا بزنس ہے وہاں آپ کسی کو اپائنٹ کیجئے اس کو ہر طرح کی سہولت دیے کھانے کی اس سے فکر نہ ہو آرام کے لیے پورا پورا موقع دیجئے ساری سہولتیں اسے فرام کر دی اور پھر بھی وہ اگر کام کرنے میں کام چوری کرے دکھائے سستی دکھائے تساہولی دکھائے کاہلی دکھائے تو مالک کو برا لگے کہ کی نہیں لگے گا اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ وہ اسے فنشٹ کرے وہ اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں وہ اسے ڈاٹے اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں وہ اس سے بلند آواز میں گفتو کرے تو اتنی سہولتیں دینے کے بعد اب اگر انسان پھر ہمارے جیسا انسان میرے جیسا انسان جب تساہولی کرے جب سستی کرے اور اس کے باوجود عمل کے اندر وہ پرفیکشن نہ آئے تو خدا کو برا کیوں نہ لگے لہذا اللہ نے کہا بھئی ہم اتنا احتمام کر رہے ہیں تمہارے لیے اتنی سہولت تمہیں دے رہے ہیں تو اس بات کے ساتھ کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو کچھ یہ عمل جس عمل کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو اس عمل کی امپارٹنز بھی سمجھ لو کہ ان قبلت قبل ماں سے واہا ان ردت رد ماں سے واہا اتنی سہولت دینے کے باوجود بھی اگر تم نے سستی کی تو یہ سمجھ جانا ہے اگر یہ قبول ہوگی تو سارے عمل قبول کیے جائیں گے اور اگر یہ رد ہو گئی تو تمہارے ہر عمل کو رد کر کے رکھ دوں گا ایک سلوات پڑھ دیں محمد وعالی ایک اس سے بہتر انداز میں نارے سلوات بس میں جلی اللہ اپنی منزل کے اوپر آ جاؤں یہ تو تمہیدن بات آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تو ایک طرف خدا وندی اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ جو تحفہ دینے والا ہے وہ جو عمل کرنے والا ہے وہ جو عمل کرنے والا ہے اس کو سوجانا سوارنا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے اس لائق بناو کہ خدا کی بارگاہ میں عمل پیش کرنے کے لائق بن سکو اپنے ذہن کو اپنی فکر کو اپنے خیال کو یہ یاد رکھئے گا کہ بہت اہم ہے کہ عمل سے پہلے اپنے اپنا تذکیہ کرنا اور اپنے آپ کو سجانا اور سوارنا یہ سب سے زیادہ ہے بھئے چون اب دیکھئے جب نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو نبی کے جو کام بتائیں ہیں وہ تین کام بتائیں بتائیں تین کام بتائیں پہلا کام کیا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی کہ میرا نبی وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے وہ کیوں آیا ہے ریزن بتایا جا رہا ہے سبب بعصت پیغمبر یعنی نبی کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتی پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ آیتوں کی تلاوت ان نشانیوں کو پہنچائے گا کہ جو نشانیاں اللہ کی نشاندہی کر رہی ہیں جو اللہ کو پہچنوا رہی ہیں جو اللہ کا تعرف پیش کر رہی ہیں ان نشانیوں کو پہچنوا رہے گا یتلو علیہم آیاتی دوسرا کام وَيُزَكِّهِم اور ان کا تذکیہ نفس کرے گا ان کی کیا تذکیہ نفس کا مطلب کیا ہوا جسم پاک صاف ہے صاف ستھرا ہے اچھا لباس بھی پہنے ہوئے ہیں روز نہاتے ہیں لیکن اندر کی روح اتنی میلی ہے اور اتنی کسیف ہے کہ ہر عمل سے بدبو آتی ہے بھار کیجئے گا میں کیا اس کر رہا ہوں ہے کی نہیں یہ اور بات ہے کہ اگر جسم کسیف ہو جائے تو اسے جسم کی ناک سے سنگھا جا سکتا ہے روح کسیف ہو تو اس کسافت کو بھی روحی محسوس کر سکتی ہے اور کیجئے گا اس کسافت کو وہ روح محسوس کر سکتی ہے تو يَزَكِّهِم تو دوسرا کام یہ ہے کہ ان کا تذکیہ نفس کرے ان کے نفس کو تیب و تاہر و پاک و پاکیزہ بنائے اور جب تیب و تاہر و پاک و پاکیزہ بن جائے تو اب يُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ اب ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کرے وہ علم عطا کرے کہ جو علم خدا ہے وہ حکمت عطا کرے کہ جو حکمت خدا ہے کہ جس کی وابستگی جس کا جڑاؤ خداوند عالم سے وہ علم کے جو خدا کا علم ہے وہ حکمت کے جو خدا کی حکمت ہے جب ان کا تذکیہ نفس ہو جائے یہ تذکیہ نفس پہلے کیوں رکھا گیا کتاب و حکمت کی تعلیم سے پہلے تذکیہ نفس کو اس لیے رکھا گیا کہ ظرف پاک ہونا چاہیے اگر مضروف بھی پاک ہے میں غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں مضروف اتنا تیب و تاہیر خدا کا علم ہے ہے کہ نہیں خدا کا علم ہے تو جس ظرف میں آ رہا ہے اسے بھی تو تیب و تاہیر ہونا چاہیے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے اس لیے کہ کتنا بھی مضروف تیب و تاہیر و پاک و پاکیزہ کیوں نہ ہو لیکن اگر ظرف کسیف ہوگا تو یہ کسافت اس تک بھی منتقل ہو جائے گی اور اللہ نے اعتمام کر رکھا ہے کہ ہم اپنے علم کو کسی ایسے کو دیتے ہی نہیں ہیں عطا ہی نہیں کرتے ہیں کہ جس کا ظرف تیب و تاہیر نہ ہو اور پاک و پاکیزہ نہ ہو ہمارا یہ اعتمام ہے ہمارا یہ انتظام ہے کہ ہم کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اس شخص کو جس کا ظرف تیب و تاہیر ہو جائے ایک سلوات پڑھے محمد وآلہ محمد ایک اس سے بہتر انداز میں نارے سوال قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ جہاں نبی کے مقصد بیست کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کا کام یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے لوگوں کا تذکرہ نفس کرتا ہے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اب آپ گوھر کیجئے گا ان تین کاموں میں کہیں پہ بھی عمل کا تذکرہ نہیں ہے یعنی نبی کا کام عمل کروانا نہیں ہے آپ دیکھیں لمحے فکریہ غور کرنے والی بات ہے نبی کے بیست کو اور اس کے مقصد کو نبی کے اس دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس نبی کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ریزن کیا ہے سبب کیا ہے تو پہلا ریزن بتایا گیا آیتوں کی تلاوت دوسرا ریزن بتایا گیا کہ وہ تذکیہ نفس کرتا ہے تیسرا ریزن بتایا گیا کہ وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیکھتا ہے یہ تین سبب نبی کی بیعصد کے اور مقصد ارسال پیغمبر کے بیان کیے گئے ان تین میں کہیں پہ بھی عمل کروانا نبی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جب عمل کروانے کی باری آتی ہے تو وہاں خدا بند عالم صرف و صرف ایک بات کہتا ہے جب عمل کروانے کی باری آتی ہے میں آیت زین سے نکل لی ہے کہ تمہارا کام جس کا مفہوم میں حض کر دوں آیت غلط نہ پڑھوں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا کام ہے صرف لوگوں تک پیغام پہنچا دینا اور بس یعنی زبردستی کسی سے عمل کروانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ جو حکم پروردگار اسے پہنچا دیا جائے تو نبی کا کام پہلا مرحلہ تسکیہ نا پہلا مرحلہ آیتوں کی تلاوت یعنی پہلے یہ بتایا جائے کہ اللہ ہے کے نہیں ہے جب یہ ثابت ہو جائے اللہ ہے تو اب ان کا تسکیہ نفس کیا جائے ان کو ذہنوں کو ان کی فکروں کو ان کی جسے کہلیے کہ تھنکنگ کو چینج کیا جائے وہ جو غلازتیں ذہنوں میں بھری ہوئی ہیں وہ جو کسافتیں وہ جو جھوٹ کی جسے کہلیے بددیانتی کی وہ خیانت کی یہ ساری کسافتوں کو ان کے ذہن سے نکالا جائے اور ان کے ذرف علم کو طیب و طاہر بنایا جائے اور جب وہ طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ ہو جائے تو اب انہیں علم و حکمت کی تعلیم دی جائے لیکن عمل کی بات کئی نہیں آئی آگے آیت بڑھتی ہے وَإِن قَانُوا مِن قَبْلُوا زَلَالِم فِي زَلَالِم مبین اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہیوں میں تھے اب نبی نو نے طیب و طاہر و پاک و پاکیزہ بنا دیا عمل کی بات کئی نہیں آئی غور کیجئے کہ یہ کیوں ہے اس لیے ہے کہ جب علم آ جائے گا اور طاہر ظرف میں علم آئے گا تو عمل کے اثرات تو خود بخود جھلکنے لگے گئے غور کیجئے کہ وہ تو ایکشن کا ری ایکشن ہے جب ایک اثر آئے گا تو معصر کا ظاہر ہونا ایکشن ہے تو یہ ایکشن ظاہر ہو گئی ہوگا جب علم آ گیا تو یہ علم خود انسان کو بامل بنا دے گا میں توجہ رکھئے گا دیکھئے میں چار دن سے جو مجلس پڑھ رہا ہوں پھر وہی پہ لے کر کے آ گیا کہ جہاں سے اب تک میں مجلس کو آگے بڑھاتا رہا ہوں اور جس منزل تک میں لے کر کے آنا چاہتا تھا تو مرحلہ جو نبی کا ہے چاہے وہ امام کا ہے وہ صرف و صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے وہ لوگوں کو صاحب علم بنا دے یہی ذمہ داری نبی اپنی زندگی کی ہے 23 سال وہ جو خلافت وہ جو نبوت کے 23 سال تھے 63 سال نبی زندہ رہے ایک عام الفیل میں نبی پیدا ہوئے یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی ٹیلیکا سٹوری ہے ہیدراباد میں مجلس اور ہیدراباد حسینی کوٹی کی مجلس ہے تو جو لوگ تقریباً 20 سال سے سن رہے ہیں وہ یہ جانتے ہوں کہ میں اس کو ہر سال دور آتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نئی جنریشن جب آ کے بیٹھتی ہے تو اسے کم سے کم نبی کی تاریخ ولادت نبی کی تاریخ وفات اور ان کی زندگی کا پیریٹ اور کتنے حصے میں وہ پیریٹ ہے وہ پتہ چلتا رہے تو سن ایک عام الفیل کو نبی اس دنیا میں قدم رکھا سن ایک عام الفیل عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال یہ ہاتھیوں والا سال کونسا ہے عرب نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا عرب نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا لیکن جب ابراہ خانے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہے تو پہلی مرتبہ انہوں نے ایسا لشکر دیکھا کہ جو ہاتھیوں پہ سوار ہو تو وہ سال جو ہے اس سال سے ایک نئے سال آغاز شروع ہوا عام الفیل عام کے معنی سال کے ہوتے ہیں عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال اور اسی سال نبی کے ولادت ہوئی اسی سال نبی کے ولادت ہوئی چالیس سال تک نبی نے اپنی زبان نہیں کھولی لوگوں کو متپرستی سے نہیں روکا بس اپنے عمل سے تبلیغ کرتے رہے جھوٹوں کے درمیان میں سچا بن کے دکھایا اور کیجئے گا میں کیا اس کروں خائنوں کے درمیان میں اپنے آپ کو آمین کہلوایا بددیانتوں کے درمیان میں ان کی زبان سے اپنی دیانت کا قصیدہ پڑھوائے یہ عملی تبلیغ چالیس سال تک نبی کرتے ہیں اور ذہنوں کو آمادہ کرتے رہے وہ جھوٹے تھے جانتے ہی نہیں تھے کہ سچائی کیا ہوتی ہے وہ خائن تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آمانت کسے کہا جاتا ہے پریکٹیکلی نبی بتاتے رہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو یہ بھی تو جان لو کہ سچائی بھی کچھ ہے تم خائن ہو تمہیں یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ آمانت داری بھی کوئی چیز ہے یہ عملی تبلیغ اور پھر اس کے بعد جب چالیس سال کے بعد اللہ کا حکم آیا آیت نازل ہوئی ہے اب اعلان کرو اور نبی نے اعلان رسالت کیا اب یہاں سے نبی کی رسالت والی زندگی کا آغاز یعنی جس مقصد سے نبی کو بھیجا گیا تھا چالیس سال تک نبی نے کوئی ٹچ نہیں کیا گیا ان سے نہیں کہا گیا کہ آپ اعلان کیجئے خاموش کیا گیا نبی کو کہ آپ صرف عملی تبلیغ کرتے ہیں نبی تھے جب سے پیدا ہوئے نبی تھے لیکن یہ چالیس سال تک نبی سے رسالت کا کوئی علنی کام نہیں لیا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چالیس سال تک نبی نے نبوت کا فریض وہ عملی طور پہ نبوت کا فریضہ انجام دے رہے تھے اور اب تیئیس سال تک عملی طور پہ بھی اور زبانی طور پہ بھی اب یہ دو مرحلہ دو ذمہ داری کہ اب زبان سے بولیے اور کہیے اب ذہن آمادہ ہو چکے اب کچھ لوگ ایسے تیار ہو چکے ہیں کہ جب آپ کہیں گے تو کچھ آپ کا ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ جائیں ملے ذہن آمادہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں فکر آپ اگدم سے چلے جائیے کسی معاشرے میں کہ جہاں کوئی آپ کے لیے زمینہ فراہم نہ ہو کوئی فیلڈ آمادہ نہ ہو وہاں پہ اگر کرنا چاہیے کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے وہاں اپنی فیلڈ بنانی پڑے گی ایک زمینہ فراہم کرنا پڑے گا جب وہ زمینہ فراہم ہو جائے اب جتنے دن میں آپ کر لیے سال بھر دو سال تین سال چار سال جب وہ زمینہ فراہم ہو جائے اب آئیے کام کیجئے تو کچھ آپ کے سپورٹر پیدا ہو جائیں گے بے غور کیجئے یہی ذمہ داری یہی نبی کی زندگی کا نہج یہی سمجھ میں آتا ہے کہ چالیس سال تک پہلے ذہنوں کو آمادہ کیا جاتا رہا فکروں کو بیدار کیا جاتا رہا خوابِ غفلت سے لوگوں کو اٹھایا جاتا رہا اور چالیس سال کے بعد اب نبی نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو لا الہ الا اللہ فلاہ پا جاؤ گے اور اب تاریخ نے لکھا کہ دھیرے دھیرے نبی کی تبلیغ کا اثر ہوتا رہا اب دیکھیں اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے نبی کی تبلیغ ابتدا ہوئی ہے اور وہاں سے لے کر کے آخری منزل تک نبی کا ترسٹھ سال عمر وہاں تک یعنی سن 10 سے 11 ہجری وہاں تک نبی جس کام کی اور جس ذمہ داری کے تحت عمل انجام دے رہے تھے وہ صرف ایک تھا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو ان کو بیدار کر دو ان کو علم اتنا عطا کر دو کہ وہ خود سمجھ سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے اور جس نے پیدا کیا ہے اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے میں غور کیجئے گا اس کے سامنے ہمیں خم سرخلم اپنا خم کرنا چاہیے یا کسی اور کے تو جو مین ذمہ داری نبی کی تھی وہ کیا تھی یعلم ہم الكتاب والحکمہ اور یہ کب جب ان کا تذکیہ نفس ہو جائے اور جب تذکیہ نفس ہو گیا تو اب نبی نے لوگوں کو تعلیم کتاب والحکمت دینا شروع کی تو یہ نبی کا مرحلہ اب غور کیجئے گا کہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے اور خالی یہی کی بات نہیں ہے بلکہ میں نے ارس کیا نا کہ میں اس کو تقریباً پہلی مجلس سے اسی عنوان کو لے کر کے چالا ہوں بلکہ آدم سے لے کر کے خاتم تک اور خاتم سے لے کر کے آخری امام تک غور کیجئے گا جس شئے کو اللہ نے بیس بنایا ہے وہ یہی ہے علم جس شئے کو بنیاد بنایا ہے وہ ہے علم وہ ہے نالی وہاں سے لے کر کے یہاں تک جس شئے کو بنیاد بنایا گیا ہے میں کئی مرتبہ بھی خدمت مرس کر چکا ہوں ہر نبی کا دور دیکھ لی ہے جناب آدم سے شروع کرتا ہوں جناب آدم کا دور دیکھ لی ہے ابھی آدم وجود میں آ رہے ہیں ملائکہ نے اعتراض کیا آدم کو تُو خلیفہ بنا رہا ہے زمین پہ اپنا جانشین اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کر کے بھیج رہا اس زمین کے اوپر تجھے پتا بھی ہے کہ اگر زمین پہ فساد و خورزی برپا ہوئی تو کیا ہوگا اللہ نے کہا خاموش ہو جاؤ دیکھیں بات اتنی جگہ لفظ علم آیا ہے اتنی جگہ لفظ علم آیا ہے کہ پوچھئے من جیسے ہی ملائکہ نے اعتراض کیا ویسے ہی اللہ نے لفظ علم کا استعمال کیا انی عالموں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پہلے ہی سنٹس لفظ علم ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب پھر اس کے بعد اب چکے اعتراض ہو چکا تھا تو اللہ کو پروف دینا آتا کہ یہ میرا انتخاب ہے تم جیسا سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے تو کیسے پروف دیا آدم وجود میں آئے پھر خدا کہتا ہے اللہ نے آدم کو سارا علم دے دیا پھر آ گیا علم کا معاملہ بغور کیجئے گا سخاوت کے ذریعے سے آدم کی برطنی ثابت نہیں کی گئی شجاعات کے ذریعے سے آدم کی برطنی ثابت نہیں کی گئی جسے کہ لیے اور دوسری کسی چیز دوسرے کسی عمل دوسرے کسی کوالٹی دوسرے کسی ہنر سے آدم کی برطنی ثابت نہیں کی گئی بلکہ علم کے ذریعے سے اللہ نے آدم کو سارا علم دے دیا اور جب دے چکا آدم کو سارا علم تو اب خدا کہتا ہے تم نے آدم کے مقابلے میں احتجاج کیا تھا نا اپنے آپ کو پیش کیا تھا اب آؤ آدم سے علمی مقابلہ کر لو بغور کیجئے آؤ آدم سے مقابلہ کرو ثابت کرو اپنی اہلیت توجہ رکھیے گا تو اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے جس شاہ کو میار بنایا گیا وہ علم ہے تو اللہ کی نگاہ میں اہمیت کس شاہ کی ہوئی یعنی تمام انسانی صفات و کمالات میں سے جو اللہ کی نگاہ میں سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم صفت ہے کہ جو اللہ کو بڑی محبوب ہے وہ ہے بندے کا عالم ہونا بغور کیجئے گا کہ آؤ مقابلہ کرو انہوں نے فوراں سرنڈر کر لیا اور اپنی جہالت کا اعتراف کر لیا کہ سبحانکہ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَعَلَّنْتَنَا میرے معبود ہم تو ہوتا نہیں جانتے ہیں کہ جتنا تُو نے بتایا ہے فوراں سرنڈر کر لیا اور یہ یاد رکھئے گا کہ اگر انتان جاہل ہو اور اعتراف کر لے جہالت کا تو عزت بچ جاتی ہے ایک سلوات پڑے محمد و آلے محمد اور کیجئے گا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاقُ اللَّهِ انہوں نے کہا یہ جو جناب آدم اب انتخاب ہو رہا ہے پہلے خلیفہ پہلے جانشین پہلے حادی پہلے رہنما پہلے گائٹ کا انسانیت کو جو گائیڈنس دینے آ رہا تھا اس کا انتخاب ہو رہا ہے میار علم آگے آئیے نیچے آئیے ہم آتے اس وقت دامنے وقت میں کچھ جائش نہیں ہونا ہر نبی کے حوالے سے بیان کیا جا سکتا تھا آئیے جناب موسیٰ تک اب جناب موسیٰ کون ان کی تین چار خصوصیت کلیم اللہ کلیم اللہ کا مطلب کیا ہوا اللہ سے کلام کرنے والا جناب موسیٰ کجل یعنی دو تین خصوصیتیں جناب موسیٰ کو حاصل ہیں ید بیضہ رکھنے والا ید بیضہ کسے کہا جاتا ہے اب یہ تفصیل ہے کبھی انشاءاللہ آئے گی بات تو جو نوجوان ہیں ان تک اب بتانے کے لیے کہ ید بیضہ کیا ہوتا ہے کہ جب جناب موسیٰ کے امتحان ہوا تھا ان کو اگزام کی اب یہ جو جلا غور کیجئے کہ عذیت ہوئی کے نہیں ہوئی موسیٰ روئے کے نہیں روئے تکلیف ہوئی کے نہیں ہوئی لیکن اس تکلیف کا ایواز اللہ نے یہ دیا کہ جناب موسیٰ کے اس ہاتھ کو ید بیضہ بنا دیا بیضہ یعنی چمکدار روشن ہاتھ ہے کی نہیں بیض کے معنی ہوتے سفیدی سفید ہاتھ اور چمکتا ہوا ہاتھ جناب موسیٰ کا ید بیضہ تیسری جو کوالیٹی جناب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ کیا تھی وہ اسہ کہ جیسے زمین پر پھیک دیتے تھے تو وہ اشدر بن جاتا تھا یہ بھی جناب موسیٰ کے امتحان ہوا تھا کہ انہوں نے ساہیروں کو بلایا تھا کئی ہزار ساہیر انہوں نے رسیہ تھی انہوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا وہ ساپ میں بدل گئی اور پورے دربار میں ٹہلنے لگی حکم ہوا موسیٰ کو کہ موسیٰ اپنا آسا پھیکو موسیٰ نے اپنا آسا پھیکا اور وہ اشدر بن گیا اور ساری رسیوں کو اور سارے ساپوں کو کھا گیا یہ تین تین کوالیٹی رکھنے والا چوتھی صفت کہ صاحب شریعت نبی شریعت لے کر کے آئے تھے پانچویں صفت صاحب کتاب نبی ہر نبی صاحب کتاب نہیں ہے توریت انجیل زبور قرآن یہ چار آسمانی کتابیں باقی انبیاء کے پاس ان کا اپنا اپنا صحیفہ لیکن یہ چار بڑی کتابیں مانی گئی ہیں قرآن توریت انجیل زبور ان میں سے ایک کتاب جناب موسیٰ کے پاس توریت کے ہامل جناب موسیٰ اور کی اتنی خصوصیت لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد بھیج دیا گیا خضر کے پیچھے کہ جاؤ خضر سے علم آسل کرو آپ سوچئے یعنی جناب موسیٰ کو بھیجا کتنے بڑے حیرت کی بات ہے اگر انسان بڑا ہو جائے اور نہ جانتا ہو اور اس سے چھوٹا ہو وہ جانتا ہو تو مر جائے گا لیکن اس سے کچھ سیکھنا پسند نہیں کرے گا اور کیجئے کہ میں کیا اس کروں اس سے کبھی سیکھنا پسند نہیں کرے گا کہ یار میری توہین ہے میں اتنا بڑا ہوں اتنا پہچانا جاتا ہوں میں اتنا بڑا علم مشہور ہوں اب یہ لڑکا ہے جانتا ہے مجھ سے زیادہ لیکن اگر اسے سیکھوں گا تو بڑی بیزتی ہوگی اور یہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں اولوالعظم پیغمبر بھی ہیں اتنے بڑے نبی اور ان کو پھیج دیا گیا خضر کے پیچھے کہ جا اور جا کر خضر سے علم حاصل کرو اور اللہ نے اسی لیے درد دیا کہ جب موسیٰ جیسا اتنا بڑا خضر سے علم حاصل کر سکتا ہے تو تمہیں علم حاصل کرنے میں شرم کیوں آ رہی ہے آپ غور کیجئے یہ پیغام ہے یہ پریکٹیکلی پیغام اللہ نے اپنے بڑوں کو جھکا دیا علم کے حصول کے لیے اپنے بڑے کوئی موسیٰ کو بجھے جاؤ اور کمال دیکھئے کہ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ استاد بعد ایسے ہوتے ہیں نخریلے استاد ہوتے ہیں بہت نخرہ کرتے ہیں سکھانے سے پہلے ہے کی نہیں وہ سکھانا نہیں چاہتے جلدی اور وہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی صلاحیت کیا ہے یعنی اس کے اندر سیکھنے کی کتنی حوث پائی جاتی ہے کتنی خواہش کتنی پیاس ہے اس کے اندر سیکھنے کی اور وہ جناب موسیٰ پیچھے پیچھے ٹیل نے جناب خزر کہ کچھ سکھا دیجئے کچھ بتا دیجئے کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے لن تستطی امائی صبر آجاؤ تم سیکھ نہیں پاؤگے تمہارے اندر اتنا صبر و ضبط و تحمل نہیں پایا جاتا میں غور کیجئے گا وہ سفارش کر رہے ہیں موسیٰ کہ مجھے سکھائیے مجھے سیکھنا ہے مجھے جاننا ہے مجھے علم حاصل کرنا ہے اور یہاں جناب خزر ہے کہ بار بار نخرا کر رہے ہیں ہماری لینگویج میں نخرا ہی کر رہے ہیں چونکہ قرآن ہے میں تو روایت تو نہیں سنا رہا ہوں قرآن ہے لن تستطی امائی صبر آجاؤ کہاں چلے آئے تم تمہارے اندر تو اتنا صبر ہی نہیں پایا جاتا تم صبر ہی نہیں کر پاؤگے آخر میں مجبور ہو کر کے چونکہ حکم پروردکار تسکھایا اور یہ بھی بتائے کہ تمہارے اندر صبر ہے کہ نہیں ہے قرآن کی جگہ تو اب علم کے لیے موسیٰ کو مجبور کر دیا کہ خزر کے سامنے زادہ دفتہ کریں ہے کہ نہیں اب دیکھئے سوچئے کتنی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں آگے بل جائیے جناب عیسیٰ تک آ جائیے بہت کہ میں خاص پتینی کچھ ہی انبیاء کا نام لے کر کے بات کو سمیٹا جناب عیسیٰ تک آ جائیے وہاں تو معاملہ اور مرحل آئے عجیب ہے کہ اتنے بڑے سے ہیں کتنے بڑے جناب عیسیٰ تین دن کے تین دن کا بچہ تین دن کا بچہ چھوٹا سا اچھا بڑا عجیب مرحلہ ہے دیکھیں آج ہو سکتا تھوڑی سی گفتوب بڑھ جائے دیکھیں اب چھیڑ دیا ہے تو اس کو آخر تک لیا کر گی ختم ہوگی بات کہ کتنے بڑے ہیں جناب عیسیٰ تین دن کے کس ماہ سے پیدا ہوئے جناب مریم آپ دیکھئے جواب جواب میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور اس کو مقصد کو جو ہے منزل تک تاکہ نزدیک ہو جاؤں میں منزل سے کہ جناب عیسیٰ کتنے دن کے تین دن کے کس ماہ سے ہیں جناب مریم کے بیٹے جناب مریم کون کواری ماں آپ تھوڑا سا ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیے کہ آپ شیعہ ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیے آپ مسلمان ہیں صرف اور صرف لوجیکلی سوچنے کی کوشش کیجئے کہ ایک جوان حسین خوبصورت عورت اور جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ ایک دن اپنی گود میں تین دن کا بچہ لے کر کے آ جائے کیا تصور ہوگا ہمارا اور آپ کا اور کیجئے گا یعنی اب اس کو اس کو اپنی مثال دے یعنی ادھر چھوڑ دی جناب مریم کا معاملہ اپنی مثال دے ایک عورت ہے کہ پورا شہر جس کی قداست کا کلمہ پڑھ رہا ہے جس کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے جس کو پاک و پاکیزہ ہر ایک انسان تسلیم کر رہا ہے بڑی مومنہ ہے بڑی متقی ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ شہر میں کوئی ایسے ہماری عورت ہو کہ جس کی قداست کا جس کے تقدس کا جس کی طہارت کا جس کی پاکیزی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اتنی طیب و طاہر اگر کوئی عورت ہو اتنی پاک و پاکیزہ کوئی عورت ہو ہے کہ نہیں اور آپ خود بڑے ہی جسے کہہ لیے کہ مصبت فکر رکھنے والے پازیٹیو فکر رکھنے والے آپ کبھی منفی نہیں سوچتے لیکن اگر ایسی عورت کہ آپ کو بتا ہے کہ ہے لیکن شادی شدہ نہیں کسی دن بچہ لے کر کہا جائے یہ میری پیٹ سے ہوا ہے تو آپ کتنا بھی پازیٹیو فکر رکھنے والے ہو نا کتنا بھی مصبت فکر رکھنے والے ہوں تو ایک مرتبہ ذہن چلا جائے گا کہ یار کچھ نہ کچھ تو گھڑ بڑ ہے غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں دیکھیں سمجھنے کی بات ہے اگر اس مفہوم کو میں آپ کے ذہنوں میں منتقل کر سکا تو غور کیجئے گا تو یہ والا معاملہ ہے کہ اب جناب مریم شادی نہیں ہوئی اور تین دن کا بچہ لے کر کے آ رہی ہیں اب جب اللہ نے تین دن کا بچہ انہیں عطا کیا تو انہوں نے خود ہی میرے معبود میری شادی نہیں ہوئی اچھا جناب مریم کون ہے یہ بھی سمجھ لیے جناب مریم جناب ہنہ خاتون کی بیٹی اور ان کا معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ رب انی نظر تو ما فی بطنی محررہ کہ میرے معبود میرے جو پیٹ میں بچہ ہے میں نیت کر رہی ہوں میں نظر کر رہی ہوں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا کہ اس سے اللہ کی راہ میں آزاد محرر محررہ یعنی آزاد کر دوں گی اسی سے بنی ہے حر اسی سے بنی ہے حریت حریت یعنی آزادی حر یعنی آزاد غور کیجئے گا کہ جو میرے پیٹے بچہ ہے تیری راہ میں آزاد کر دوں کیا مطلب یعنی اس زمانے میں ایک رواش تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہمارا بچہ کچھ دن کے لیے معبد میں یعنی وہ اس زمانے کی مسجد جناب عیسیٰ کے دور میں جہاں کے اوپر جو ہے جیسے ہمارے یہ مسجد ہے جیسے کلیسہ ہے جیسے وہ ہے وہاں کے اوپر جا کر کے خدمت کرے گی وہ جا کر خدمت کرے گا اچھا ذہن میں تھا کہ بیٹا ہو لیکن اللہ نے عطا کیا کی بیٹی عطا کر دی حکم ہوا کوئی بات نہیں بیٹا بیٹی لائسہ زکر و کلونسہ کہ لڑکا جو ہے لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا اب یہ جملہ بھی بڑا مانا خیز ہے کبھی آئے گی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نہیں تم نے نظر کیا تو اپنی نظر کو پورا کرو خیر انہوں نے بیٹی مابد کے حوالے کر دی اب آپ سوچئے یعنی مابد میں آ رہی ہیں خدمت کر رہی ہیں اور اللہ کی منتخب بندیوں میں سے منتخب کنیزوں میں سے یعنی منتخب عورتوں میں سے ایک عورت کا نام ہے جناب مریم جن کی عصمت کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے پورا شہر جن کی عصمت کا کلمہ پڑھا رہا ہو جن کی قداست کا جن کی پاکزگی کا اگر آپ کے پاس کمال ہے آپ کے پاس ہنر پایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس حضمت پائی جاتی ہے تو دوست کم ہوں گے لیکن دشمن زیادہ ہوں گے اور کیجئے گا تو سوچئے کتنے دشمن جناب مریم کے رہے ہوں گے کتنا بغض و حسد رکھنے والے دشمن رہے ہوں گے انہوں نے الزام لگانا شروع کیا میرے معبود لے تو دے تو دیا تو نے بچہ کیسے اپنی طہارت کا ثمود پیش کروں گی خداوند عالم نے کہا غور کیجئے گا تمہیں تو کچھ بول رہی ہے تمہیں تو چپ کا روزہ رکھنا ہے چپ کا روزہ رکھنا ہے اور اگر کوئی پوچھے گا یہ کہاں سے آیا ہے تو تمہیں نہیں بتانا ہے بلکہ یہ آنے والا خود بتائے گا میں کہاں سے آیا ہوں جب تم سے کوئی پوچھے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر رہینا لے آئیں لوگوں نے پوچھنا شروع کر دی آپ بھیڑ جمع ہو گئی کیونکہ آپ خود فکری طور پر سوچ سکتے ہیں کہ بھیڑ جمع ہو گئی لوگوں نے سوال کیا کہاں سے آیا بچہ اور یہ ایسا ہے ویسا یہ ساری باتیں ہونے لگیں تو یہ ساری باتیں ہونے لگیں تو اب لوگ پوچھ رہے کہاں سے آیا جناب مریم نے اشارہ کیا خود اس بچے سے پوچھ لو کس اس بچے سے سوال کر لو لوگ غیرہ سے کہلے گی یہ بچہ کیا کباب دے گا تم بتاؤ کہاں سے آیا ہے کسی نے کہا کہ نہیں بھائی اگر کہہ رہی ہیں تو پوچھ کے دیکھ لو اگر مرتبہ بچے سے بھی غور کیجئے گا اب کس نے کہا مجھے نہیں معلوم کس نے کہا پوچھو اب اس بچے سے جب پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آئے تمہاری ماں پاک و پاکیزہ طیب و طاہیر اب آپ سوچئے کتنا مشکل تھا جناب مریم کی طہارت کا ثبوت دینا یعنی اس سے چھوٹے موجزے پہ اس سے چھوٹے موجزے بغیر موجزے کے کیا جناب مریم کو تیب و طاہیر و پاک و پاکیزہ ثابت کیا جا سکتا تھا غور کیجئے اگر دو ہزار آدمی بھی آکے گواہی دیتے نا کہ نہیں پاک و پاکیزہ کوئی نہ مانتا پوری خلق گواہی دیتی کوئی نہیں مانتا جب تک کہ اس لیول کا کوئی موجزہ نہ ہوتا تین دن کا بچہ کہ اس سے پوچھ لو اور جب اس سے اشارہ کیا گیا جناب عیسیٰ کی طرف اور جناب عیسیٰ سے سوال کیا گیا تم کہاں سے آئے تمہاری اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ تو فوراں وہ تین تین دن کا بچہ گویا ہوتا ہے اِنِّي عبداللہ آتانِ الْكِتَاب وَجْعَلَنِي نَبِيَّ مَيَ اللَّا کَ بَنْدَا هُمْ کتاب لے کے آیا ہوں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اب آپ غور کیے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ جب بولے ہوں گے جناب عیسیٰ تو دو چار آدمی تو گر پڑے ہوں گے در کے بھی بول دے تو آدھے لوگ تو بھاگ جائیں گے چھوڑ چاڑ کے تو یہ ایک فطریس ہے فطرہ سا فطریس عمل اگدم اور ساری زبانوں پہ تالے لگ گئے کہ جو ابھی تک جناب مریم کی اس وقت پہ انگلی اٹھا رہے تھے اب غور کیجئے گا اس سے چھوٹے کے اوپر یعنی اس سے چھوٹا موجزہ اگر رونما ہوتا تو کیا ہو سکتا تھا نہیں اس کے اچھا ایک درس یہاں سے بھی ملتا ہے میں نبی کہا نا کہ ہر معصوم اور نبی کے ہر عمل میں ایک درس ہے غور کیجئے گا جناب مریم لے کے آ رہی تھی بچے کو اللہ نے کہا تمہیں چھوٹا روضہ رکھنا ہے اپنی صفائی میں کچھ نہیں پیش کرنا ہے اپنی صفائی میں کچھ نہیں پیش کرنا ہے غور کیجئے گا بلکہ تم خاموش رہ کر کے اپنی حقانیت کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو اور تمہاری سچائی کو جب تم اللہ پہ چھوڑو گے تو اللہ ثابت کرے گا غور کیجئے گا مریم کو خاموش کیا گیا کہ اللہ پہ چھوڑو اللہ تمہاری حقانیت کو ثابت کرے گا یہی درس ہمیں بھی دیا جا رہا ہے اگر تم حق پہ ہو تو ہر جگہ صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ پہ اپنا مرحلہ چھوڑ دو پھر دیکھو موجزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد ایک اس سے بتن ناظر آپ غور کیجئے گا لیکن اب میں اپنی بات کے طرف پھر واپس لوٹوں جہاں سے میں نے یہ تو خیر تمہینہ نے اتنی گفتگو آگئی کہ اس مرحلے میں بھی اس مرحلے میں بھی خدا بند عالم نے جس شئے کو انوان بنایا وہی علم اب یہ لفظ کتاب بتا رہا ہے کہ یہاں پہ بھی بات علم ہی کی ہے یعنی کسی نبی کو جو بھی عظمت دی جاری ہے مقام دیا جارہا ہے مرتبہ دیا جارہا ہے تو صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ جسے علم کہا جاتا ہے انی عبداللہ آتانے الكتاب و جعلنی نبیات نبی بنا کر کے بھی جا گئے ہوں ہے کہ نہیں اور اب آ جائیے جس مرحلے تک میں لے کر آنا چاہتا تو گفتگو ختم کر دی آخری نبی کی باری بھی آئی تو وہاں پہ بھی علم ہی کے تذکرہ میں نے ابھی آیت پڑھی ابھی آیت پڑھی کہ تذکیہ نفس بھی کرے گا لوگوں کو اللہ کی نشانیوں سے آگاہ بھی کرے گا اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی عطا کرے گا بات وہی علم پہ آئی اور کیجئے گا اور جب اس سے سلسلہ آگے مرتا ہے تو بھی میار علمی ہے آخری نبی تک اگر میار علم بنایا گیا تو آگے بھی میار علم کو ہی بنایا جا رہا جب وسائت کا تذکلہ شروع ہوا اور پہلا وسیع آیا تو میار علم ہے انا مدینة العلم والی انبابہا ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد محمد صلی اللہ وحمد و علی محمد اس کے باپ کا نام ہے اس کے دروازے کا نام ہے اگر میں علم کا شہر ہوں تو میار پھر علم کو رکھا گیا اور یہ اس سلسلہ چلتے ہوئے آخری منزل تک آیا ہے کہ میار ہمیشہ علم کو ہی بنایا گیا اور یہ یاد رکھیے گا کہ میں سیکڑوں مرتبہ اس بات کو کہہ چکا کہ یہی وجہ ہے ہماری بے معرفتی کی کہ اگر ہم اہل بیت کے معرفت کما حق ہو نہیں رکھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ علم وہ نالج کی کمی ہے اور میں نے ارز کیا تھا اس سے پہلے والی مجلس میں کہ علم سے مراد ہرگز صرف وصرف علمیں کہ واجب اور حرام اور مقروح کا علم ہی علم نہیں ہے بلکہ کوئی علم ایسا ہی نہیں کہ جو اہل بیت سے وابستہ نہ ہو کونسا ایسا علم ہے کہ جس کا سرچشمہ اہل بیت نہ ہو کوئی اس علم ایسا ہے ہر علم کے سرچشمے کا نام ہے علی ابن ابی طالب چاہے وہ سائنس ہو چاہے وہ میڈیکل ہو جتنے بھی علوم ہیں آپ غور کی جائے گا اور جو بھی علی ابن ابی طالب نے کائنات کے سامنے پیش کیا ہے وہ سب بیزد ہے علم کے اوپر اس کی بنیاد کا نام ہے علم جو کچھ بھی مولا ہے کائنات نے کائنات کے سامنے کہ جسے ہم موجزہ سمجھتے ہیں وہ علی کے علم ہے وہ علی کا علم ہے اسی لئے تو کہا جاتا ہے علم لدنی رکھنے والا بات علم کی ہے تو آپ اسے جادو یا میریکل کیسے سمجھ سکتے ہیں بات علم کی ہے یہ اور بات ہے کہ جسے ہم نہیں سمجھ پاتے اسے موجزہ کہہ دیتے ہیں جو ہماری سمجھ سے آجز ہوں جس کی سمجھ سے ہم آجز ہو جاتے ہیں اسے ہم میریکل کہہ دیتے ہیں اسے ہم اور آپ جو ہے وہ کوئی اور عنوان دے دیتے ہیں بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا گفتگو آخری مرحلے سے قریب ہو گئی بس اسی جانے گرامی رفتہ رفتہ دن بیٹ رہے ہیں اور قریب ہے کہ وہ دن بھی آ جائے کہ جس دن کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جسے روزِ آشور کہا جاتا ہے آج پانچ محرم کی تاریخ پانچ محرم کی تاریخ کونسی تاریخ ہے وہ تاریخ ہے کہ جسے ہم نے منصوب کر رکھا ہے شہزادِ علی ازغر سے کہ آج ہم اس چھے مہینے کے بچے کا معتم کرتے ہیں کہ جس کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا تھا آپ تصور کیجئے کہ حسینی قافلہ دو محرم کو واردِ کربلا ہوا خیمے لگائے گئے خیمہ لگانے کے حوالے سے احتمام یہ کیا گیا کہ یہ خیمے فرات کے کنارے لگائے گئے عموماً جب قافلہ کہیں جاتا تھا اور کہیں پڑاؤ کرتا تھا تو قافلہ وہیں رکتا تھا کہ جہاں پانی پایا جاتا ہو اور دریہ کے کنارے نہر کے کنارے کسی ایسی چھوٹی سی جو ہے اس کے کنارے خیمے کو لگا دیا جاتا تھا تاکہ پانی کی قلت محسوس نہ ہو آسانی سے پانی دستیاب کر لیا جائے خیمہ دریہ کے کنارے لگایا گیا لیکن جب یزیدی لشکرانہ شروع ہوا اور جب شمر آیا ہے کربلا کے میدان میں تو اس نے پہلا حکم صادر کیا کہ ان خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیا جائے اور جب یہ حکم صادر ہوا ہے فرات کے کنارے سے خیمے کو ہٹا لیا جائے تو ایک مردوہ اپنی تلوار کو میان سے نکال کر کے جناب علی ابو الفضل عباس آگے آ جاتے کسم مجال ہے کہ جو حسین کے خیموں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکے ایک مردوہ حسین نے اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا اب عباس کو روکے تو کیسے روکے ہر منزل پہ عباس کو روکتے ہوئے چلے آ رہے تھے اے عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے اے عباس یہ کوفہ ہے کربلا نہیں ہے اے عباس یہ مکہ ہے کربلا نہیں ہے لیکن لوپ کربلا آ گئی وہ میدان سک چکا ہے وہ رزم گرم ہو چکی ہے جس کے لیے عباس کو خدا سے علی نے مانگا تھا اب حسین روکے تو کیسے روکے گردن جھکائی حسین نے آئے زینب کے خیمے میں اے بہے زینب اب اگر ممکن ہو تو میرے بھائی عباس کو روک لو ورنہ میری مہنتوں پہ پانی پھر جائے گا میرا شیر کو جلال آ گیا ہے کب فضا جاؤ اور جا کے عباس کو میرا سلام کہو در خیمہ پہ فضا آئی اے شہزاد عباس شہزادی آپ کو سلام کہہ رہی ہیں عزیزو یہ خط زمین پہ عباس نے کھہچا کسی میں مجال نہیں ہونی چاہیے کہ اس خط کو اس لائن کو کراس کر سکے عزیزو احصر کو جھکائے ہوئے آئے آ کر کے زانووں کو زمین پہ ٹوٹے کے بیٹھ گئے آواز دی شہزادی حکم دے کہے بھائی عباس اگر زینب تم سے کچھ کہے تو اس کی بات کو قبول کرو گے کہا حکم دیجئے شہزادی کہا اگر عباس ممکن ہو تو خیمے کو فرات کے کنارے سے ہٹا لو جزاکم ربکم خیر الجزا فرات کے کنارے سے خیمے کو ہٹا لو آپ سوچئے کس کلیجے کے ساتھ جناب عباس نے فرات کے کنارے سے خیموں کو ہٹایا ہوگا یہ واقعہ تین محرم یا چار محرم کا ہے چار محرم کے بعد سے اہلِ بیت پہ پانی بند ہو گیا سات محرم کی جب تاریخ آئی ہے تو وہ پانی کے جو مشکیزوں میں بچا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا وہ بھی ختم ہو گیا اب تاریخ لکھتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے الاتش الاتش کی صدایں بلند کر رہے ہیں ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے ہوئے آپ سوچئے کہ حسین اور عباس و علی اکبر کے دل پہ کیا بیٹھتی ہوگی کہ جب سکینہ الاتش الاتش کی صدا بلند کرتی ہے جب امام محمد باقر ان کے خوشک ہوتوں پہ نگاہ پڑتی ہوگی تو کیا کنڈیشن اور کیا حالت ہوتی ہوگی ابباس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی علی اکبر کی جب چھوٹی سی بچی ایک خیمے میں جاتی ہے پانی تلاش کرنے کے لیے پھپی اممہ پھپی امم کلسوم کیا آپ کے خیمے میں پانی ہے پھپی زہنب کیا آپ کے خیمے میں پانی ہے اممہ رباب کیا آپ کے خیمے میں لیکن اسے پانی کہیں نہیں ملنا ہے لیکن عزیزانِ گرامی ساری تاریخیں سا ریخیں سکینہ کی پیاس کا تذکرہ کر رہی ہیں امامِ محمدِ باقی surgeon کی پیاس کا تذکرہ کر رہی ہیں عبداللہ کی پیاس کا تذکرہ کر رہی ہیں لیکن کوئی نہیں بتاتا کہ علی ازغر کی پیاس کا عالم کیا ہے اس کی تشنگی کا عالم کیا ہے کہ جس کی ماں کا دودھ بھی خوش خو چکا ہے ہاں عزیزوں میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ علی ازغر نے گریہ کیا ہو آسو بہایا ہو ہاں البتہ جب آخری آواز استغاثہ حسین کی بلند ہوئی حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیسن یقیسنا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے ادھر یہ آواز بلند ہوئی ادھر سینب کے خیمے میں کورام مرپا ہو گیا تڑپ کے حسین در خیمہ پہ آئے آوازی سینب ابھی حسین زندہ ہے یہ خیمے میں کورام کذبات کا کبھائیہ آپ کی اس آواز استغاثہ سن کے علی ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا حسین اپنے لال کا مطلب سمجھ گئے کہ لاؤ میرے لال کو میری آغوش میں دو دو آغوش میں لیا علی ازغر کو لے کر کے آئے ابا کا دامن ڈالے ہوئے اور چھپائے ہوئے ابا کے دامن سے لائے ایک تیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں مخاطف ہوتے ہیں قوم جفاکار کی طرف ایک قوم جفاکار اگر تمہاری نگاہوں میں حسین گناہگار ہے تو اس چھے مہینے کے بچے نے کیا کیا ہے آر آ کر کے پانی پلا جاؤ لیکن ادھر سے قہقہوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ حسین ساری کوئنات پانی پانی ہو جائے لیکن تمہیں پانی نصیب نہ ہوگا امام نے ابا کا دامن ہٹایا کہ دیکھو میرا بچہ پیاسا ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے پہانے پانی پی لوں گا تو لو میں اسے کربلا کی زمین پر لٹا دیتا ہوں جلتی ہوئی زمین آگ اگلتی ہوئی زمین چھے مہینے کا بھول سا بچہ حسین نے زمین اکربلا پر لٹایا دور جا کے کھڑے ہو گئے لیکن عزیزو کوئی آگے نہ بڑھا سینے میں باپ کا دل تالی از گھر کو اٹھا لیا اے میرے لان میں نے اپنی حجت تمام کر دی اب تم بھی اپنی حجت تمام کرو لو عزیزو چوکی ہوئی زبان سوکے ہوئے ہوتوں پہ پھرانی شروع کی عزیزو قوم عشقیہ میں کوہرام درپا ہوا ایک مرتبہ عمر ساتھ خیمے سے نکلتا ہے آواز دیتا ہے اینا اینا حرملا اقتا کلام الحسین اے حرملا کہا ہے حسین کے کلام کو قطع کر دے لو عزیزو تین پھل کا تیر چل رہے کمال میں جوڑا گیا تین سلسلاتا ہوا چلا چھ مہینے کے بچے کا پھول سگلا ارے تین پھل کا تیر لگا فَنْقَلَبَ السَّبِيُّ عَلَى بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ ملقلیب ہو گیا اللہم بحق محمد وانتا المحمود وبحق علی وانتا العلا وبحق فاطمتا وانتا فاطر السماوات وبحق الحسین وانتا المحسن وبحق الحسین وانتا قدیم الحسان وبحق عئمت تسعہ تاہرین من ذریعہ حسین علیہ السلام ربنا تقبل منا انکرنتا سمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک اللہم لن قتلتا الحسین وعولاده واصحابه